اسلام علیکم فرنٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم ماظر ہے ابھی ہم املجن لگائیں گے اسکرین پر ہے یہ اسکرین ہم نے پہلے پچھلے ویڈیو میں بنایا تھا تو اسکرین اور یہ جو ہے میشے تقریباً ون ٹوئنٹی اٹی ہے ون ٹوئنٹی اٹی کا میں نے مطلب سمجھایا تھا کہ ملٹیپلائیڈ بائی ٹو فائف کرتے ہیں اس کے حساب سے پر سنٹی میٹر کے حساب سے یہ میشے ہولز آتے ہیں املجن کے طریقے اس میں دو کیمیکلز ہوتے ہیں ایک ہم املجن کہتے ہیں اور ایک ہم سنسٹائزر کہتے ہیں سنسٹائزر ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا لیکن لائٹ میں ہم اس کو زیادہ نہیں کھول دیکھیں گے اس کو مکس کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو نائن ریشو ون مطلب اگر نائن املجن لگائیں گے تو ون ریشو اس میں سنسٹائزر ڈالیں گے جتنی سنسٹائزر کے کترے ہم زیادہ ڈالیں گے اتنا یہ جلدی سکے گا زیادہ جلدی ہارڈ ہو جائے گا اس میں جو سکرن پرنٹنگ جو سب سے ٹیکنیکل کام ہے وہ ہے اس کی ٹائمنگ اگر آپ نے اس پر ٹائمنگ پر عبور پا لیا اس کی ایکسپوزر پر عبور پا لیا تو سکرن پرنٹنگ میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو چلو شروع کرتے ہیں یہ دیکھ یہ میں نے ملا دیا ہے املجن پر ٹیک ہے یہ املجن میں نے ڈال دیا ہے گرین والا املجن ہے اس میں ہم اپکترنگ ڈالیں گے تقریباً چیس ساتھ یہ اس کو ہم سنسٹائزر کہتے ہیں یہ اس کو روشنی میں نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ یہ خرا ہو جائے گے ایک دو تین چار پانچ چیس ساتھ یہ کتریں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو میکس کرنا ہے ٹیک طریقے سے اگر ہم اس کو میکس نہیں کریں گے ٹیک سے تو پہر یہ املجن کام نہیں کرے گا ٹیک ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹیک ہے اس کو ابھی میکس کرتے ہیں یہ دیکھ اس کا کلر اٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا اس کو ٹیک سے میکس کرتے ہیں ہم نے اس میں میکس کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے بلکل یہ گرین تھا دیکھ کلر چینج ہو رہا ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں اس کو اس طرح پکڑتے ہیں چیگے یہ ایسے ساب سے اس طرح میں اسے لگاتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا یہ پہلے اس کو فرنٹ سے لگاتے ہیں اس کو میں نے اسے پکڑا یہ دیکھیں چیگے اب ہم اس کو اسے استعمال کرتے ہیں کوشش کریں کہ جتنا ہی ملجن آپ نے یوز کرنا ہے اتنا ہی اتنا ہی بنائے اب یہ مجھ سے زیادہ ہوگا کیونکہ میں نے کور سکرین نہیں بنانی ہے اس کی بھی ملجن میں نے نکالنی ہے تو اس لیے میں میں نے زیادہ بنانی ہے چیگے اب یہ دیکھیں یہ پوپرلی لیرڈ نہیں ہے ہم اس کو پوپرلی لیرڈ کو بہاتے ہیں دیکھیں کیسے بنتا ہے اس کو ہم دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ بیکس اس طرح ہے پیچھے سے یہ بھی زیادہ ہو رہا ہے ہمارا سکرین پوپرلی کوٹڈ ہو گیا اب ہم نے اس کو اندرہا ہے ہمارا سکرین پوپرلی کوٹڈ ہو گیا اب ہم نے اس کو اندرہ میں رکھنا ہے سکانی کے لیے جب یہ سوک جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں اور اگزاسٹ کے ساتھ بھی اس کو سکا سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس کو لائٹ میں نہیں رکھنا چھوڑنا کیونکہ لائٹ میں خراب ہو جائے گی پھر اس پہ ایکسپوزر نہیں ہوگی جی تو فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو پین کے لیے پرنٹ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اے چار پانچ قسم کے ہم نے پرنٹ کرنے نکال لیا مختلف پینز پہ جو ہم نے سکرین دنایا تھا اس کے لیے ہم یہ پرنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو سیلیٹ کر دیا اور اس کو فل بلیک کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم نے لیزر جیٹ پرنٹر پینے کال لیا ہے اس کو ہم ایٹریسنگ پیپر کہتے ہیں یہ ایٹریسنگ پیپر سے ہم نے پھول کال لیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے اس میں پرنٹ پرنٹ کا کمانڈ دیں گے اور یہ پرنٹر ہم نے سیلیٹ کر دیا ہمارے پاس جو پرنٹر ہے وہ ہے کینن ال بی پی ٹوئنٹی نائن ہنڈڈ اور اس کے لیے ہم یہ پرنٹ پریویو کریں گے کوشش کریں گے کہ ہماری پرنٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہو پرنٹ کی کوشش کریں گے یہ ٹھیک ہے جی اچھا اور دوسری امپورٹنٹ باز ہم نے پرنٹ جو نکالنی ہے یہ ہم نے نکالنی ہے میرر میں یہ دیکھیں ہم نے میرر کر دیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم یہ ایٹریسنگ پیپر لگائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے اس کو پرنٹ کر دیا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا پرنٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس کی اوپر شائنر لگائیں گے ٹھیک ہے جی شائنر کے بعد یہ ہمارا ٹریسنگ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو سیف کرتے ہیں اور اس کو ہم کاٹتے ہیں جو بکیا حصہ ہے وہ ہمارے کسی اور کام آسکے بکیا حصہ کو ہم نے کار دیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے ابھی شائنر لگانا ہے owitz شائنر لگائیں مشکل یہ ہمارے پاس شائنر ہے İyi ہمیں اس پر کپڑا رکھتے ہیں یہ شائنر ہے ٹھیک ہے اسپون لگاتے ہیں تاکہ یہ ویزیبل ہو جائے اس کے لئے نیچے ہمیں کپڑا رکھتے ہیں ہمیں اس پر کپڑا رکھتے ہیں آہ اس طریقے سے ہمیں اس پر کپڑا لگناب یہ ابھی سک جائے گا ہم نے لگا لیا ہم اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سکنے لگتے ہیں یہ ابھی دو منٹ میں سک جائے گا یہ دیکھیں یہ سکنے لگا ہے یہ بلکل سکی ہے بلکل ویزبل ہو گیا اب اس کے اوپر ہم ہم نے یہ جو ہے نکال لیا یہ تمہارے املجن بھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے لیکنے کیسے لگاتے ہیں ہمیں لائٹ کم کرنے پڑتی ہے کیونکہ یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس کو لگانا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں ٹیپ کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس پر یہ لگایا ہوئے ٹھیک ہے اس کے نیچے ہم ایک فارم رکھیں گے یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد پر ہم آپ کو مزید نگا ہمارا لائٹنگ سسٹم ہے ہمارا رکھیں گے اس پر ہم نے گلاس رکھا ہوا ہے وہ پر ہم نے رکھنے اور دیڑھ منٹ تک اس کے انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے اب خلاہ لائٹ بند کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اس اس طرح لگا لیا ہے اس کے بعد ہم لائٹ آن کریں گے اور دیڑھ منٹ تک ہم اس کے انتظار کریں گے اس کے بعد اس کو دوئیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ آن ہوگی خلاف mulheres خلاف존 congregation ۱ pent condens ابھی ہم نے اس کو دونا ہے ابھی اس پر کچھ نظم نہیں آرہا ہے لیکن جب ہم اس کو دویں گے تو اس پر نظر آ جائے گا دونے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دیکھیں بلکل باریک لے گئی نظر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بیجے پالا ابھی اس کے ہم پرنٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں کچھ پرابلم ہے توڑے توڑے جیسے کہ یہ یہ ابھی سکن نہیں ہے یہ والا اور ادھر بیچ میں بھی ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے دوبارہ سا توڑا سا ایملجن لگانا ہے تاکہ وہ سوک جائے ایک دفعہ ایک سوک جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر ایک اور چھوٹا ایک کیمیکل لگانا ہے جس کا ہم وارٹر پروف کہتے ہیں وارٹر پروف سے یہ ہوتا ہے کہ جو سکرین ہماری ہے یہ وہ اٹھتی نہیں ہے حرام سے ٹھیک ہے یہ وارٹر پروفنگ کریں گے پھر جب وہ سوک جائے اس کے بعد ہم اس کی پرنٹنگ شروع کریں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا ڈوٹ ہے آپ کو نظر آب ہی رہا ہوگا یہ اس کو ہم نے ایملجن لگانا ہے آہستہ سے پھر اس کے بعد وارٹر پروف لگائیں گے یہ وارٹر پروف میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ دیکھ اس کو ہم وارٹر پروف کہتے ہیں یہ ایک کیمیکل ہے جو کہ سکرین کو ہارڈ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں توڑا سا کٹنگ پہ ہم اس کو لگاتے ہیں پھر اسے اوپر رب کرتے ہیں اور تاکہ یہ سکرین جائے آہستانی سے نہیں اڑے گے پھر یہ دیکھیں ہم نے آپ کو سکرین پرنٹنگ سکھائی تھی اب یہ دیکھیں ریبن پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کے نیچے ہم نے ایک ٹیپ لگائے ہوئے دیکھیں ریبن پرنٹنگ ہو رہی ہے یہ ٹیپ لگا ہوا ہے ڈبل ٹیپ اس کو چپکانے کے لئے یہ تقریبا 300 سے 500 کی 300 سے پٹیوں کے لئے تقریبا کام کرتا ہے کافی ہے اس پر تقریبا 300 پرنٹنگ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا والا سائٹ دیکھاؤ یہ دیکھیں دیکھیں